اسلام علیکم اور شمالی غازہ کے دس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو آپریشن سے قبل جنوب کی طرف جانے کے لئے قبردار کیا سی بی ایس کے نیوز پرگرام سات منیٹس کے ذریعے پوچھے گئے سوال کیا وہ امریک اتحادی کے غازہ پر کسی بھی قبضے کی حمایت کریں گے جو بیڈن نے جواب دیا میرے قیال میں ایک بڑی غلطی ہوگی غازہ میں دس لاکھ سے زیادہ لوگ افراد تفریح اور مایوسی کے مناظر میں اپنے گھردار چھوڑ چکے ہیں کیونکہ اسرائیل کے جانب سے حماس کے ذریعے اختیار علاقے پر بمباری جاری ہے اور آج پیر کو ایک مکمل زمینی حملے کی تیاری میں فودیوں کی بھرمار دیکھی گئی اسرائیل نے غازہ کی پٹی پر ایک مسلسل بمباری کی مہم شروع کیا جسے محلے ہموار ہو گئے اور کم از کم دو ہزار چھ سو ساٹھ افراد ہلاک ہو گئے جن میں زیادہ تر عام شہری تھے غازہ کی پٹی کے جنوب میں منتقل ہونے کے اسرائیلی حکام کے بعد دام اسکولوں میں پناہ لینے کے لیے نکلے ہیں فلسطینی جو کچھ بھی سامان لے سکتے تھے تھیلوں اور سوٹکیسوں میں یا تین پیئے والی موٹر سائیکلوں ٹوٹی پھوٹی کاروں وینوں اور یہاں تک کے گدھے گاڑیوں میں بھی لے جانا ایک عام سی بات بن گئی ہے 55 سالہ مونہ عبدالحامید نے کہا کہ نہ بجلی نہ پانی نہ انٹرنیٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنی انسانیت کھو رہا ہوں برطانیہ میں اسرائیل کے سفیر زی پی ہوتو ایلی نے کہا ہے کہ غازہ میں اقوام متعدہ اور عالمی ادارہ صحت سمیت متضاد تنظیموں کے خلاف متوقع فوجی حملے سے پہلے کوئی انسانی بہران نہیں ہے اپنے حملے سے پہلے اسرائیل نے غازہ میں پانی اندھین وجلی اور خوراک کی سپلائی بند کر دی ہے اسرائیلی وزیر دفاع یوگولیف نے اسے مکمل محاصرہ قرار دیتے ہوئے مزید کا ہم انسانی جانوروں سے لڑ رہے ہیں اور ہم اس کے مطابق کاروائی کر رہے ہیں اسکائی نیوز کے پریزنٹر خیاب ایلی نے ہوتو ایلی کو بتایا میں آپ سے اس وقت معصوم شہریوں کی جانے گوانے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی انسانی بہران نہیں ہے آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں انہوں نے جواب دیا اس وقت اسرائیل میں انسانی بہران ہیں اقوام متعدہ اور متدد انسانی گروپوں نے قبردار کیا ہے کہ غازہ میں ایک تباہی پھیل رہی ہے یہ صرف 365 مربع کلومیٹر کا علاقہ ہے جس میں 20 لاکھ سے زیادہ افراد آباد ہیں ڈیوی ایچے کے ترجمان تاریخ جساروج نے کہا کہ اسرائیل کا شہریوں سے اتنی تعداد میں نقل مکانی کا مطالبہ اور اتنے مختصر نوٹیس پر بہت سے فلسطینیوں کے لیے موت کی سزا ہے انہوں نے مزید کہا کہ غازہ کے شمال سے ہسپتال کے کمزور مریضوں کو نکالنا کہ اسرائیلی حکومت نے ابھی تک کوئی ایسا موقع اختیار نہیں کیا ہے جس کے تحت مصر اور غازہ کی پٹی کے درمیان رفع سرحدی گزرگاہ کو کھولنے کی اجازت دی جائے شکری نے غازہ میں فلسطینی عوام کو درپیش صورتحال کو خطرنا قرار دیتے ہوئے کہا کہ جب سے تنازہ شروع ہوا ہے مصر کا مقصد کروسنگ کو فال رکھنا ہے اس سے قبل غازہ میں مصری کنٹرل والی سرحدی گزرگاہ کے دوبارہ کھولنے کی توقع کی جا رہی تھی کہ اس محصول میں امداد حاصل کرنے کی سفارتی کوششوں کے درمیان جو اسکریت پسند گروپ ہماس کے ہنگامے میں تیرہ سو افراد کی حلاقت کے بعد سے شدید ازرائیلی بمباری کی ضد میں ہیں اقوام متحدہ کہ امدادی سربراہ مارٹن نے آج پیر کو کہا کہ وہ غازہ کی ناکابندی کی پٹی میں امداد کے حصول کے لیے مذاکرات کی حمایت کے لیے مشرق و سطح کا دورہ کریں گے ایک سفارتکان نے اس عمل کے بارے میں بتایا کہ دو سے سترہ سال کی عمر کے چار افراد موسکو میں خطری سفارتکانے میں مقیم ہیں جبکہ قطر نے روسی اور یوکرینی حکام کے درمیان سالیسی کی ہے ان میں ایک بچہ شامل ہے جس کی ماں کو روس میں حراست میں لیا گیا اور دوسرا جس کا اپنی ماں سے رابطہ منخطہ ہو گیا ہے کیونکہ وہ جنگ شروع ہونے کے وقت روسی اسپتال میں تھا سفارتکان نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا گیا یوکرینی اور روسی حکام دونوں بچوں کی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنانے اور ان کی یوکرینی روانگی میں تاؤن کر رہے ہیں ملیشیا کے وزیراعظم انور ابراہیم نے کہا ہے کہ جنوبی اسرائیل کے بعد ملیشیا حماس کی مضمت کے لیے مغربی دباؤ سے اتفاق نہیں کرتا ملیشیا وزیراعظم انور ابراہیم نے آج پیر کو ایک بیان میں کہا کہ ملیشیا فلسطینی اسکریت پسند گروپ حماس کی مضمت کے لیے مغربی دباؤ سے اتفاق نہیں کرتا حماس سے پہلے سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہے گا ریپورٹ کے مطابق ملیشیا وزیراعظم انور ابراہیم نے کہا کہ مغربی اور یورپی ممالک نے ملیشیا سے بارہاں ملاقاتوں میں حماس کی مضمت کرنے کو کہا ہے تاہم انہوں نے مضمت کرنے سے انکار کر دیا ملیشیا وزیراعظم نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ میں نے کہا کہ ہم ایک پالیسی کے طور پر حماس کے ساتھ پہلے سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہے گا اسی طرح ہم مغربی اور یورپی ممالک کے دباؤ والے رویے سے متفق نہیں ہیں کیونکہ حماس نے انتقابات کے ذریعہ آزدانہ طور پر غازہ میں کامیابی حاصل کی اور غازہ والوں نے خود انہیں قیادت کے لئے منتقب کیا واضح کے مسلم اکسریتی ملیشیا فلسطین کا بھرپور حمایتی رہا ہے اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان تنازع کے دوران فلسطینی ریاستی حل کی وقالت کرتا رہا ہے تاہم اسرائیل کے ساتھ ملیشیا کے سفارتی تعلقات نہیں ہیں اسرائیل کے جانب سے غازہ کے مسلمانوں پر وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری ہے ایسے میں کوئیت نے مظلوم فلسطینیوں کے مدد کے لئے ایک اہم خدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے بینن قوامی قبرسان اداری کی ریپورٹ کے مطابق کوئیت ریلیف سوسائٹی نے ایک بڑا خدم اٹھاتے ہوئے فضا برائے فلسطین کے عنوان سے ایک مہیم کے دوران 32,62,020 دنہ رقم کھٹا کی ہے یہ رقم مظلوم فلسطینیوں کے لئے مختص کی گئی ہے ریپورٹ کے مطابق یہ مہیم کوئیتی وزارت سماجی امور امور خارجہ اور اطلاعات کے تاؤن اور نگرانی میں منقض کی گئی بتایا جا رہا ہے کہ اس مہیم سے حاصل ہوئی آمدنی صحت غزائیت اور پناہگاہ سمیت کئی شعبوں میں مدد کے لئے استعمال میں لائے جائے گی خاص طور پر زخمی اور بے گر ہونے والے افراد جو پناہ یا خوراک تلاش کرنے سے خاصی رہیں اسرائیل مصر اور اقوام تیدا کے درمیان جلدی جنگ بندی کا معاہدہ ہو جائے گا ان اطلاعات کے بعد انسانی امداد لے جانے والے سو سے زیادہ ٹرک آجپیر کے روز رفع سرحدی گزرگاہ پر داخلے کے منتظر ہیں تاہم حماس کے حیلکار عزت رشیق نے آجپیر کے دن ریوٹرز کو بتایا کہ مصر کے ساتھ سرحدی گزرگاہ کھولنے یا عارضی جنگ بندی کے خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے جب ہمسایا ملک مصر میں سیکریٹی ذرائی نے کہا ہے کہ اس طرح کے معاہدے پر عمل دارامت ہونا تھا تو اس کے آدھے گھنٹے بعد اسرائیل نے بھی ایک بیان جاری کیا جس میں جنوبی غازہ میں جنگ بندی کے حوالے سے تردید کی گئی وزیراعظم اسرائیل بنجامی نیتین یاہو کے دفتر سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ غیر ملکیوں کو نکالنے کے بدلے غازہ میں فیلحال کوئی جنگ بندی اور انسانی امداد نہیں کی گئی غازہ پٹی اور مصر کے درمیان سرحدی گزرگاہ خطے میں انسانی امداد پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور محصور شہر سے باہر جانے کے لیے بنیادی راستے کا کام کرتی ہے غازہ کی جانب سے مصر میں داخل ہونے والی گزرگاہ غازہ سے نکلنے والی مرکزی گزرگاہ ہے جو اسرائیل کے خبزے میں نہیں ہے وہاں پر اسرائیلی بمباری امدادی کاروائیوں کو متاثر کر رہی ہے فرانس کے وزیر دفاع سبسٹین لیوکر نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان دعویتی ساجداری کے دائرے کار میں ہم اسرائیل کو خوفیہ معلومات فرام کر رہے ہیں انہوں نے روزنامہ علی پروگریس کے انٹرویو میں اسرائیل فلسطین جھڑپوں کے بارے میں بیانات جاری کے اس سوال کے جواب میں کہ کیا فرانس اسرائیل کو اسکری تاؤن فرام کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ فرانس اسرائیل کو زیادہ تر خوفیہ معلومات کے تبادلے میں تاؤن فرام کر رہا ہے کوئیتی ولی حید شیخ مشال احمد الجابر السبا سے پیر کو سعودی وزرقارضہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کوئیت کے بیان محل میں ملاقات کی ہے ملاقات کے موقع پر کوئیتی وزرقارضہ شیخ سالم عبداللہ الجابر السبا موجود تھے خبر سانہ دارے اس پیئے کے مطابق سعودی وزرقارضہ نے کوئیتی ولی حید کو سعودی قیادت کی جانب سے کوئیتی قیادت کے لیے قیادت سگالی کا پیغام کوئیت کی پائیدار ترقی و خوشحالی اور نیک خواہشات بھی پہنچائے اس موقع پر غازہ اور اس کے آس پاس کے تازہ حالات اور جنگ بندی کے لیے کی جانے والی بین القامی کوششوں نیت گوشتہ دنوں شدید ازکری حملوں سے نیہتے شہریوں کے تحفوز کے تاریخوں پر تبادلہ خال کیا تودی ایجنسی کی جانب سے عمرے کی ادائیگی کے حوالے سے نئی ہدایت جاری کی گئی ہے جس پر عمل کرنے کی تاقید کی گئی غیر ملکی ذرہ ابلاغ کے مطابق زیابتیس کے شکار مسلمان جو عمرہ ادا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں انہیں فراہم کردہ صفہ رشات پر عمل کرنے کی تاقید کی گئی زیابتیس کے شکار افراد کے لیے جاری نئی ہدایت میں کہا گیا ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں عمرے کے مناسب شروع کرنے سے پہلے اپنی ضروری عدویات استعمال کریں اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ انہوں نے مناسب خوراک کھائی ہے یا نہیں اس سے عمرے کے دوران بلڈ شگر کی سطح کو مستقیم رکھنے میں مدد ملتی ہے زائرین کو پانی کی کمی کو روکنے کے لیے کافی مقدار میں پانی پینے کی ترغیب دی جاتی ہے خاص طور پر مکہ میں گرم اور کشک آب و ہوا کے پیش نظر ایسا لازمی کرنا چاہیے اس دوران اچھی طرح سے ہائیڈرٹ رہنا بہت ضروری ہے حفاظت اور آرام کے لیے زائرین کو روایتی استرابلٹ کے بجائے الیکٹرک شورہ استعمال کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے چھالوں اور تکلیف کے خطرے کو کم کرنے کے لیے آرام دا موزے پہننے کی سفارش کی گئی جب ضروری ہو زیابتیس کے مریضوں کو صحت سے متعلق قدشات کو دور کرنے کے لیے قریبی مراکس صحت سے تیبی امداد لینے میں ہشکی چارٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے صدر در کی رجب طے بردگان نے برطانوی وزر آدم رشتی سنک سے ٹیلی فون پر بات کی صدر رتی محکومہ اطلاعات کے سماجی رابطوں کے پیچ پر پوسٹ میں واضح کیا ہے کہ اسرائیل فلسطین تنازع کی موجودہ صورتحال قطعے میں امن کے قیام کے لیے ممکنہ پالیسیوں پر عمل درامت اور شدید انسانی بہران کے حل کے لیے فوری اقدامات پر بات کی گئی گفتگو کے دوران صدر اردگان نے کہا کہ غازہ میں انسانی خوک کی خلاف ارضیوں کے خلاف عالمی برادری بالخصوص مغربی ممالک کو موثر کاروائی کرنی چاہیے اور رشتہ آلنگیز اقدامات جو بہران کو مزید تول دیں گے اس کے بجائے فلسطین کے ساتھ برسوں کے دوران دیئے گئے وعدوں کو یاد رکھنا اور انہیں پورا کیا دانا اہم ہے